یہ آکاشوانی ہیدر آباد ہے اب آپ آیاز احمد سے علاقائی خبریں سنیے سب سے پہلے اہم خبریں یوگا کے عالمی دن کے پچیس دنوں کی الٹی گنتی کے تحت ہیدر آباد میں یوگا اتسو منایا گیا گورنر اور مرکزی عزراء نے اس میں شرکت کی سابق وزیر محمد علی شبین نے ریاست کے عوام کی فلاو بہبود کے بجائے سیاست کو ترجیح دینے پر وزیر اعظم نرندر موڈی اور وزیر اعلا چندر شکر راو کو تنقید کا نشانہ بنایا وزیر اعظم نرندر موڈی نے آج کہا کہ ہندوستان دنیا میں ڈرون ٹکنالوجی ہب بننے کی جانب تیزی سے گامزن ہے محکم موسمیات کے مطابق کیلہ میں آئندہ دو سے تین دنوں میں مونسون کی آمد کے لئے حالات سازگار ہو رہے ہیں اب خبروں کی تفصیل یوگا کے عالمی دن کے پچیس دنوں کی الٹی گنتے کے تحت حدراباد میں یوگا اتصو منایا گیا جس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی مرکزی وزارت عیوش نے ریاستی حکومت کے تعاون سے لال بہدر شاستری سٹیڈیم میں اس ایونٹ کا انخواد کیا گورنر تمیلی سائی سوندرہ راجن مرکزی وزراء سربانند سونوال کشن رڈی اور مہندربائی کولوبائی نے شرکت کی مرارجی دیسائی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یوگا کی جانب سے مناقضہ اس ایونٹ میں دس ہزار سے زیادہ افراد نے شرکت کی اور یوگا کے آسن کے ایم ڈی ان آئی وائی کے ڈریکٹر ایشور وی بسوارڈی نے سیشن کی نگرانی کی اس موقع پر یوگا کے مختلف پہلوں کو اجاگر کیا گیا کئی کھلاڑیوں اور ٹولی وٹ کی شخصیات نے بھی اس میں حصہ لیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سونوال نے کہا کہ یوگا ایک عظیم ورثہ ہے اور اس کے جہینی وہ جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ یوگا نے ہندوستان کی شبیح کو دنیا بن میں ایک شناخت عطا کی گورنر ڈاکٹر تمیلی سائز اندر آراجن نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ یوگا کے عالم دن کو ہیلتھ اور فٹنس کے طور پر منائے گورنر نے کہا کہ یوگا کو دیوالی اور پنگل کی طرح منایا جانا چاہیے اور اس آئندہ کی نسلوں کو واقف کروایا جائے سابق وزیر محمد علی شبین نے ریاست کے عوام کی فلاو بہبود کے بجائے سیاست کو ترجیح دینے پر وزیراعظم نے رندر مو دی اور وزیراعظم چندر شکر راو کو تنقید کا نشانہ بنایا محمد علی شبین نے اپنے بیان میں کہا کہ وزیراعظم کا حدر آباد دورہ صرف سیاسی سرگرمیوں تک محدود رہ رہا ہے اور وزیراعظم اس دورے میں شامل نہ ہوتے ہوئے نیرن درمودی کے سیاسی ازائم کی اہمیت بڑھا رہے ہیں انہوں نے ریاست کے عوام کی خواہشات اور ضرورتوں کو نظرانداز کرنے پر وزیراعظم اور وزیراعظم پر تنقید کی محمد علی شبین نے کہا کہ وزیراعظم کے دورے کے دوران ریاست کی ضروریات پر یاد داشت حوالے کرنے کی موقع سے وزیراعظم نے استفادہ نہیں کیا محمد علی شبین نے کہا کہ وزیراعظم نے ریاست کی ضروریات پر نظرانداز کیا اور لوگوں کو حال چال جانے بغیر ہی شہر سے واپس ہو گئے انہوں نے مزید کہا کہ نیرن درمودی نے یہ اقلت پیغام دیا ہے کہ ان کے لئے ریاست کی فلاح سے زیادہ بی جے پی کی ترخی ہے وزیراعظم نیرن درمودی نے آج کہا کہ ہندوستان دنیا میں ڈرون ٹیکنالوجی ہب بننے کی جانب تیزی سے گامزن ہے نئی دہلی میں ہندوستان کے سب سے بڑے ڈرون فیسٹیول بھارت ڈرون مہا سو دو ہزار بائیس کے افتتاح کی موقع پر نیرن درمودی نے کہا کہ ہندوستان عالمی سطح پر ڈرون ہب بن سکتا ہے اور یہ ٹیکنالوجی مختلف شعبوں جیسے زیراعت دفاع ڈیزاسٹر منیجمنٹ ہیلت و لینڈ میپنگ وغیرہ میں اہم رول ادا کر سکتی ہے وزیراعظم نے کہا کہ ڈرون ٹیکنالوجی سے زرائی شعبے کو تقویت حاصل ہوگی اور اس سے غریب کسانوں کی ترقی کو یقینی بنایا جا سکے گا یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکا شبانی حیدرباز سے نشر کی جا رہی ہیں ٹیکہ کاری مہم کے تحت ملک بھر میں اب تک 192 کروڑ 97 لاکھ کوویڈ ویکسین کے ڈوست دیے جا چکے ہیں مرکزی وزارت سہت کے مطابق پچھلے چوبیس گھنڈوں کے دوران 14 لاکھ 41 ہزار ڈوست دیے گئے اسی مدت کے دوران ملک میں 2710 نئے کیس ریپورٹ کیے گئے ملک میں ایکٹیو کیسے کی تعداد 15814 ہے جبکہ سہتیابی کی شرح 98.75 فیصد ہے کہلنا میں آئندہ دو سے تین دنوں میں مونسون کی آمد کے لیے حالات سازگار ہو رہے ہیں اسی مدت کے دوران بحیر عرب اور لکشت دویب کے کئی علاقوں میں جنوب مشرقی مونسون کی پیش خدمی کے لیے حالات سازگار ہو رہے ہیں ہندوستانی محکم موسمیات نے بتایا کہ جنوب مغربی مونسون جنوبی بحیر عرب مالدیب اور دیگر علاقوں کی طرف پیش خدمی کر رہا ہے ملک پہلے وزیراعظم پندیت جوہر لال نہرو کو آج ان کی برسی پر یاد کیا گیا وزیراعظم نرینج مودی نے ٹوئٹ کرتے ہوئے جوہر لال نہرو کو خراج اخیدت پیش کیا کانگریس کی عبوری صدر سنیا گاندھی اور پارٹی کے دیگر سینئر لیڈران نے شانتیون میموریل نئی دہلی میں پندیت نہرو کو گلہائے اخیدت پیش کیے ٹیارس خائدین نے بی جے پی کے ریاستی صدر بندی سنجے کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروائی چار شمعے کو کریم نگر میں اشتیال انگیز تقریر پر بندی سنجے کے خلاف شکایت درج کرائی گئی ایم آئی ایم نے بندی سنجے کے خلاف کاروائی کرنے کا ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کانگریس کے مسلم خائدین نے بھی بی جے پی لیڈر کے خلاف پولیس میں شکایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے بطنی ہرینات گوڑا ان کے خاندان کی جانب سے مچھلی میں دوا کو کوویڈ وبا کی وجہ سے مسلسل تیسرے سال بھی منسوخ کر دیا گیا احتیاطی اقدامات کے طور پر اسے منسوخ کیا گیا ہرینات گوڑا اور ان کے خاندان نے کوویڈ کے وجہ سے سال دوہزار بیس میں سے مچھلی کی دوا تقسیم کرنا بند کر دی ہے دوسری لہر اور پچھلے سال بھی انہوں نے اپنا پروگرام منسوخ کیا تھا تلنگرہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن نے کہا کہ چار شمبے تک جملہ دو لاکھ دس ہزار تیس درخواستیں موصول ہوئی ہیں کمیشن نے گروپ ون کی پانچ سو تین جائدادوں پر بھرتی کے لئے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جن میں منڈل پریشت ڈیولپنٹ آفیسرز کی اکس و اکیس ڈیپٹی سپرینٹینڈنٹ آف پولیس کے کیانوے کمرشل ٹیکس آفیسرز کی اٹھالیس اور ڈیپٹی کلیکٹرز کی بیالیس جائدادیں شامل ہیں درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ اکتیس میں ہیں تلنگرہ اسٹیٹ لیول پولیس ریکروٹمنٹ بورٹ کو اب تک بارہ لاکھ سے زیادہ درخواستیں موصول ہو چکی ہیں گزشتہ مہینے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا کل ریجسریشن کی آخری تاریخ پر سات آشارہ ایک لاکھ امیدواروں نے تقریباً بارہ آشارہ چھے لاکھ درخواست داخل کی ہیں تلنگرہ اسٹیٹ پولیشن کنٹرول بورٹ کی جانب سے جواہر بال بھون کے اشتراک سے سکولی طلبہ کے لئے ڈروائنگ اور پینٹنگ مقابلے مناخت کیا جا رہے ہیں جواہر بال بھون میں کل صبح دس بجے سے تین زمرو جونئر سب جونئر اور سینئر طلبہ کے لئے یہ مقابلے ہوں گے آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے یوگا کے عالمی دن کے پتیس دنوں کی الٹی گندے کے تحت ہیدر آباد میں یوگا اتسو منایا گیا گورنر اور مرکزی وزراء نے اس میں شرکت کی سابق وزیر محمد علی شبیر نے ریاست کے عوام کی فلاح وہ بہبود کے بجائے سیاست کو ترجیح دینے پر وزیراعظم نیرندر مودی اور وزیراعظم چندر شکر راو کو تنخیط کا نشانہ بنایا وزیراعظم نیرندر مودی نے آج کہا کہ ہندوستان دنیا میں ڈرون ٹیکنالوجی ہب بننے کی جانب تیزی سے گامزن ہے اور محکم موسمیات کی مطابق کئرلہ میں آئندہ دو سے تین دنوں میں مہنسون کی آمد کے لئے حالات سازگار ہو رہے ہیں آکاش وانی حیدر آباد سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں موسیقی